کیا سیاست کا شکار ہوا اسلامیہ انسٹیٹیوٹ حکومت کی چشن پوشی کی نظر ہو گئی درس کا کرناٹک کے اقلیتی ادارے پر ایکشن کیوں تعلیمی ادارے پر کیوں پڑا تعلیم یہ سرکار سے ہم کو یہ امید نہیں تھی کہ ایسے کریں گے اور خاص طور سے اتنی پرانی کالج ہے ہم سب کے ساتھ یہ جو ہے نا ہماری فیچر کے ساتھ کھلوارا کریں گے یہ ہم دو نہیں ملنے ملی اداروں کا ایسا حال کیوں آپسی اختلافات کا اثر طلبہ کے مستقبل پر علم و تعلیم کا چراح کیسے ہوگا روشن کوئی ستائے ہمیں بتائے میں آج ہم بات کریں گے بینگلیورو کے اسلامیاں انسٹیچوٹ کی ایک زمانے میں یہ ادارہ اروج پر تھا انجنیرنگ کے انسٹیچوٹ میں جو مینجمنٹ ہے اس کی سیاست ہونے لگی وہ آپس میں کانفلکٹ پیدا ہونے لگا جس کے وجہ سے بہت نقصان ہوا یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پولٹیکل انٹرفرنس سے وہ بھی زیادہ ہوتا رہا کئی بار جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ مائنورٹی کا انسٹیچوٹ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اس پورے سٹوری کو آپ دیکھیں اس ریپورٹ کو آپ دیکھیں اس کے بعد ہم باتچیت کریں گے ہماری جو چالیس سال سے ہم ساڑیتی نیکر جگہ میں جو ہے یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے فیچر کے لیے ہم تو کیسٹیپ لینا ہے دیکھ کے شاک ہو گیا تھا مینٹلی اور ہمارے پیپرز پر اس کا ایفیکٹ دکھے گا بھی ریپورٹ جب ریزلٹ آئے گا بینگلورو کے اسلامیہ انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کا بھی حال وہی ہوا جو بیشتر مسلم اداروں کا ہوتا ہے آپسی اختلافات بے توجہی بغیر کسی مشن کے کام کو انجام دینا 1989 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی جس دور میں انجینئرنگ کی فیز لاکھوں میں ہوا کرتی تھی اس دور میں بہت ہی معمولی فیز دے کر اس اقلیتی ادارے میں طلبہ نے تعلیم حاصل کی اور آج دنیا بھر میں اپنے اپنے شعبوں میں یہ طلبہ خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن افسوس کہ 1980 میں اس اقلیتی کالج کے لیے تین اکر سے زیادہ جو زمین الوٹ کی گئی تھی وہ تنازوں میں علج گئی اور نوبت یہ آگئی کہ آج کالج پر تالہ لٹک رہا ہے الوٹ ہوئی زمین کے لیے جو رقم مینجمنٹ کو دینی تھی وہ ادا نہیں ہو پائی حالانکہ مینجمنٹ کا دعویٰ ہے کہ پانچ لاکھ روپے دیئے گئے لیکن اس کا کوئی ریکارڈ اب محفوظ نہیں ہے باقی کی رقم آج تک ادا نہیں ہو پائی مینجمنٹ کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کالج میں ایک ایڈمیسٹریٹر نامزد کر دیا دوہزار سات میں نئی کمیٹی تشکیل دی گئے اس کمیٹی میں ایمیل سی نصیر احمد جنرل سیکریٹری منتخب کیے گئے پچھلے دس سالوں سے نصیر احمد ہی اس ادارے کے چیئرمین پچھلی سرکار کے وزیرعالہ ایج ڈی کمار سوامی نے اس زمین کو ایک مٹ کو دینے کی کوشش کی یہ معاملہ عدالت میں گیا اور سپریم کورٹ سے بھی اسلامیہ پالج کو کوئی راحت نہیں ملی مینجمنٹ کی لاپرواہی اور حکومت کی اندیکھی کی وجہ سے آج اس کالج میں تالہ لگ چکا ہے کچھ مہینے پہلے جب انجینئرنگ کے انتہان چل رہے تھے تو اس وقت افسران آئے اور بچوں کو باہر کر کے کالج کو سیر کر دیا گیا دوسرے دن کالج کا یونیورسٹی کی جانب سے ڈی ایکیلیشن کر دیا گیا حالانکہ نصیر احمد چاہتے تو کانگریز سرکار میں زمین کا دوبارہ الارٹمنٹ ہو سکتا تھا اب اس کالج کے طلبہ اور اسادزہ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان سامنے کی جو بلڈنگ تھی وہ گورنمنٹ کی جگہ میں تابیر کی گئی تھی ہم تقریباً چالیس سال سے جو ہے اس کے پیشے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بلڈنگ ہم کو الارٹ کیا جائے یا تو گرانٹ کیا جائے کچھ بھی کیا جائے لیکن حکومت کے طرف سے کچھ بھی جو ہے نہیں کیا گیا آلٹیومیٹلی جو ہے حکومت گورنمنٹ آف کرناٹک آ کے وہ بلڈنگ کو سیس کر کے اپنے خبزے میں لی جبکہ امتحانات چل رہے تھے یہ حکومت جو سٹپ لے کر ہے اس کی وجہ سے جو ہے مائنارٹیز کو بہت تکلیف ہوئی ہے اور خاص کر سٹوئنٹس کو بہت تکلیف ہوئی ہے وہ کم فیز میں یہاں پر پڑھا کرتے تھے یہ لوگ کالج کو آئے تھے اور کالج کو آ کر انسپیکشن کر کے سرکار کی زمین ہے اس کو چھوڑ کر دینا بول کر نوٹیز بھی دی گئی تھے تو اگر ہم کورٹ کو جا کے سٹے لے کر آئے ہیں تو وہ سٹے ہمیں منز کر لے کر جا رہے تھے ابھی ریسنٹلی اڈیورپا کی حکومت آنے کے بعد روی کمار ایمیل سی یہ پیچھے پڑھ کر اس کو مطلب کسی حالت سے ہڑپنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ اسٹابلیشنگ اور رنڈنگ کے ایجوکیشن انسٹیوشن جو ہے ایک ادارہ ایجوکیشن ادارہ چلانا یہ ہمارا کانسٹیوشنل ریٹ ہے آرٹیکل تھٹی کے اندر تو اسی ایک پیمانے پر جو ہے یہ ہم ایجوکیشن انسٹیوشن اب چالیس سال سے چلائے تھے تو اگر یہ انسٹیوشن بند ہوا تو یہ سٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے جو ہے لاز ہے بی جے پی کے ایمیل سی روی کمار کا کہنا ہے کہ اب اس ادارے کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں کسی انسٹیوشن کو گورنمنٹ گرانٹ دینا ہے تو یہ ایک بار دیتا ہے دوسری بار نہیں دیتا ہے آلرڈی گرانٹ دے دیا تھا وہ کا آکوپیڈ کیے تھے لینڈ وہ انکوئری ہوا ہائی کورٹ جرجمنٹ ہے گورنمنٹ کے فیور میں گورنمنٹ کیا کر رہا ہے وہ کریکٹ ہے بولکے ہائی کورٹ جرجمنٹ ہے اس لیے واپس دیا حکومت نے 1978 میں ہم کو پچاس اکر کا گرانٹ دی تھی لیکن 88 میں آٹ اکر کا گرانٹ کنفارم ہو گیا پیسہ بننے کے لیے ڈیمینڈ بھی آ گیا مینجمنٹ کے جھگڑے سے ہم وہ جو پیسے بنے پانچ لاکھ اسی پر پانچ ہزار پانچ ہزار ہزار روپیا جو بنے اس کا ریسپ ہم نہیں رکھ سکے حالانکہ اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے چیئرمن ایمیل سی نصیر احمد کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اس زمین کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے حکومت کا ہی ایک رول ہے جو بھی پندرہ سال سے زیادہ اگر کوئی جگہ پہ رہتا ہے تو اس کو پوزیشن کہتے ہیں تو ڈیفالٹ میں بھی ہم کو الارٹ کرنا ہوگا اور ہماری وہاں پر بلڈنگ بھی ہے تو میں اپیل کرتا ہوں حکومت سے کہ بھئی یہ جو ہم چالیس سال سے وہاں پر ہے اور ہمارا بلڈنگ وغیرہ ہے اور ہماری ایک پرانی کالیج ہے تو میں ابھی جو بسولاج بممائی صاحب جو چیف منسٹر ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ اس کو ہم کو الارٹ کر کے اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں بہت کم فیس میں طلبہ کو عالی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا تھا لیکن کالیج بند ہونے سے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ہے بینگلور کا پہلا ادارہ پہلی انجنیرنگ کالیج مائنورٹی کالیج آج جو ہے بند ہونے کے کگار پر ہے سٹوڈینٹس کو ایکزام چلتے وقت میں یہ جو بلڈنگ ہے اسے سیز کر دیا گیا ہے سلسلے میں بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایکزام لکھ رہے ہیں سٹوڈینٹس کیسے حالات تھے جب ایکزام آپ لکھ رہے تھے اس وقت جو ہے سیز کیا گیا ایکزام چل رہے تھے اس وقت اس عمالم پڑھا کے کالیج بند ہو رہی ہے تو ہم کو کنفیوز ہونے لگا کہ در ہی کرنا ہے ایکزام لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے تو کیسے حالات تھے اس وقت ایک دم اب ڈر گئے تھے ہم پورا سر ایکزام میں اچانک کوئی آ کے پڑھائی کے لئے ہم دھیان سے پڑھ رہے تھے اچانک کوئی گورنمنٹ کے لوگ آ کے پولیس سے اور لائر سے سب آ کے mentally disturbed کر دینا اور ہم کو آئندہ کے لئے future کے لئے ہم کو کیا سٹپ لینا ہے ایک شاک ہو گیا تھا mentally اور ہمارے پیپرز پر اس کا افیکٹ دکھے گا ادارے کے آپسی اختلافات اور منتظمین کی سیاست کا شکار ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہو گیا لیکن سوال یہ بھی ہے کہ تعلیمی ادارے پر تعلیمی ادارے پر بندی کا عمل اتنی جلدی اور تیزی میں کیوں کیا گیا دیکھیں کس طرح سے یہاں کے جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ اپنے مستقبل کو لے کر کس طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی ادھوری پڑھائی ہوئی ہے اور ایسے حالات میں اگر کالیج بند ہوتی ہے تو یہ کہاں جائیں گے فیز کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پڑھنے والے وہ متواسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہاں نہ صرف مسلمان بلکہ تمام مذہب کی لوگ پڑھتے ہیں تو اب سرکار کو سوچنا ہوگا کہ اس پر کس طرح سے وہ کاروائی کرتی ہے کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بنگلو رو